موسیقی 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 غلط کر کے کوئی سکون کا جندگی نہیں جی پاتا ہے کیونکہ وہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ایک گلتی ہوتا ہے جو سب کو پتا ہوتا ہے اور ایک گلتی ہوتا ہے جو صرف آپ جانتے ہو کوئی نہیں جانتا ہے کہتے ہیں نا سچ بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اور ایک وہ جو ہم بس خود تک رکھتے ہیں بٹ ایک ایسا جو دکھتے نہیں ہیں کہیں نجر نہیں آتے وہ بھگوان وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو صحیح اور غلط دونوں کا پرینام یہی ملتا ہے جب دکھ آئے تو اس سمیں یہی سوچئے گا کہ جرور کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہوئی ہے تب ہی آپ کو ہو رہی ہے ایسا مجھے لگتا ہے کیونکہ کرما پہ میں بہت زیادہ بلیف کرتی ہوں لوٹ کے آتا ہی ہے اگر آج آپ دوسرے کو رولاؤ گے تو کل وہ لوٹ کے آئے گا نہیں خود کو بھی رونا پڑے گا اس لئے پورا کوسس کرئے کہ جان بجھ کے ایک ہوتا ہے گلتی سے کسی کو تکلیف دینا مطلب آپ اس چیز سے انجان ہو کہ آپ کے اس وجہ سے آپ کے اس طریقے سے دوسرا بہت زیادہ ہرٹ ہو چکا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہو کہ وہ ہرٹ ہوگا پھر بھی آپ وہ کر رہے ہو تو وہ غلط ہے انجانے میں ہرٹ کرنا اور جان بجھ کے ہرٹ کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے اور ایک بات بس بولوں گی کبھی بھی اپنے مامی پاپا کو دکھ مت دے نا جندگی میں کبھی بھی نہیں کیونکہ وہ ایک ایسے ہے نا کہ کبھی بھی آپ ان کو کتنا بھی تکلیف دے دو گے نا پھر بھی وہ آپ کو تکلیف میں نہیں جد سکتے کبھی نہیں تو ماں پاپا جیسا پیار کوئی بھی نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں اور جیسے ایک ہوتا ہے کہ کوئی کوئی لوگ آج کل بہت لوگ الگ رہنا چاہتے ہیں سادھی کے بعد ماما پاپا کو چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دینا مطلب ایک ہوتا ہے کہ جوب کر رہے ہیں تو ہم الگ رہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے جان بجھ کے الگ رہنا کہ بس مجھے نہیں رہنا ہے سو یہ بہت گلت ہے مجھے لگتا ہے ایسا جیسے اگر آپ ہو اگر آپ جوب کے قارن ہو تو وہ تو آپ کی مجبوری ہے بٹ اگر آپ جان بجھ کے رہ رہے ہو تو وہ صحیح نہیں ہے وہ بہت زیادہ گلت ہے اور بس یہیں بولنا تھا کہ کبھی لائف میں کوئی گلت کام نہ کریں کیونکہ اچھا کر کے جو سکون ملتا ہے نا وہ گلت کام کر کے نہیں ملتا اور ایک اچھا انسان بننا بہت خود میں دوسرے کو آپ اچھے لگو یا نہ لگو خود میں بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں نے یہ گلت کام تو نہیں کیا ہے سو اس لیے اور آج یہ ویڈیو اس لیے میں نے ڈالا کیونکہ بس سیئر کرنا تھا آپ لوگ کے ساتھ کہ میں کیا سوچتی ہوں اور مجھے کیا صحیح لگتا ہے اور آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ کو کیا صحیح لگتا ہے اور آپ کا اپنین کیا ہے سو بتائیے گا اور اب ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تو آپ اپنا پیار ایسی ہی بناتے رہیے سو بابائے گائز ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں اور جرہ بھی ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دیجئے گا آپ بھی سوچتے ہوگے ڈیلی بولتے ہیں تو بولنا پڑتا ہے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب اور جتنا ہو سکے سیار کیونکہ ابھی مجھے بہت سپورٹ کی جوزا تیگایز بہت سیارا تو بابائے